سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو امپیکٹ ہے جب مختلف پلینٹس کی مومنٹ ہوتی ہے تو وہ کیا زندگیوں پر اثر انداز ہوگا وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سیون پلینٹس ہیں اور ایک ستارہ سورج ہے اور ایک لائٹ جسے ہم مون کہتے ہیں تو یہ انسان کی زندگیوں کو بہت ان کی مومنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے پروفیسر صاحب سے آج ہم جو مون ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آگے جا کے لیکن جو شروع ہے جو پروگرام کا آغاز ہے وہ پیپل پاور ایک پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آج بھی تو ایک یہ مون پر تو ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہی جو آپ مارچ میں پیپل پاور کا ذکر کر رہے ہیں یہ کیا آپ کی ریڈنگ ہے کیا آپ کی سٹڈی ہے ناظرین السلام علیکم اپنے سمی بھائی نے یہ پیپل پاور کا ذکر کی ہے تو پیپل پاور کا جو گھر ہے جو برج ہے اس میں تئیس مارچ کو زول آنے والے تئیس مارچ کو زول آئے گا اور دو آزار تئیس مارچ تک یا آگے پیچھے دو آزار تئیس تک رہے گا تو لوگوں کے گھر میں زول کا آنا ایک تو لوگوں کی پریشانی کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ کسی وجہ سے کسی بات پر کسی واقعے پر وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان رہیں گے یا پریشان ہوں گے وقتی طور پر دوسرا یہ اسٹرولیجر یہ دیکھتے ہیں کہ زول سے جو ستارہ ہے ایم ساری زول سیارہ ہے جو اس کا تعلق سیاست سے ہے جیسے کہ ہر اسٹرولیجر جانتے ہیں تو جب زول ایسے برج میں آئے گا جس کا تعلقی لوگوں کی پاور سے ہے جیسے کہ دلو ہے دلو جو ہے اس کا گروپ لائف سے تعلق ہے پیپل پاور سے تعلق ہے جب اس میں زول آئے گا تو پیپل کی تھرو جو سیاست ہوتی ہے اس حوالے سے حالات پیدا ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زول کے تئیس مارچ کو لوگوں کے گھر میں آنے سے مجھے اپنا سیمی صاحب انتخاب نظر آتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ انتخاب نظر آتا ہے تو گورنمنٹ یہ اناؤنس کر چکی ہے پہلے ہی کہ فیبرری مارچ میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو وہ بھی تو ایک طرح کا چناؤ ہی ہے گراس روٹ لیول پر لوگ چنیں گے اپنے نمائندوں کو اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے الیکشن تو ہے چناؤ تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں جب آپ کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ چناؤ تو ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے انتخابات ہونے کا امکان ہے پیپل والا سرٹ دیر پاور تھرو الیکشن تھرو ووٹ یہ جو پلینٹ آتا ہے تو وسیع پہ مانے پر لوگ اپنے ووٹ کی پاور کا اپنے قوت کا ووٹ کے ذریعے اظہار کرتے ہیں تو یہ میں الیکشن ہی کہوں گا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ جنرل الیکشن ہوں گے یا جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کی ہوئے بارہ الیکشن ہے اور وہ الیکشن ایسے ہونے والے ہیں جس کے باقی سے بہت ہی پولیٹیکل امپیکٹ پیدا ہوگا اور ممکن ہے ہمارے کچھ بنیادی طور پر حالات ہی چینج ہو جائیں اور اس سے گورنمنٹ کی پاور میں اضافہ ہونے والے ہیں پہلے سے بہت زیادہ اچھا آپ اس کو چناؤ سمجھ رہے ہیں لوگوں کی پاور ڈسپلی سے ہم یہ بھی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کوئی بڑے پیمانے پر کوئی جلسے جلوس ہوں یہ بھی تو ایک طریقہ ہے لوگوں کی پاور یہ ووٹ بھی جمات ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا تعلق ووٹ سے یہ ووٹ کے ذریعے پیپلز پاور لوگوں کا جو پاور اس کا اظہار ہوتا ہے اسی وقت الیکشن ہوتے ہیں یا لوگ الیکشن کے لیے بہت زور شور اور بڑا تاریخ اٹھا جاتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں پیپل اپنی پاور دکھاتے ہیں پھر چنانچہ کئی دفعہ حکومت کو مجبور ہونا پڑتا ہے الیکشن ہو جاتے ہیں کئی دفعہ حکومت جیسے کہ آپ خود صافیہ آپ کو پتہ ہوگا حکومت اپنے طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کرتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ 23 مارک کے بعد جب پیپلز پاور والا جو برو جائزز کے ہم دلو کہتے ہیں جب اس میں زول آئے گا جس کا سیاسے سے تعلق ہے تو پیپل لوگ عوام اپنی طاقت کا اظہار کریں گے ووٹ کے ذریعے اب اس کو آپ وہ الیکشن کے جو آپ کہہ رہے ہیں یا اس کو جنرل الیکشن سمجھیں پیپلز پاور ثرو ووٹ اس کمینگ آفٹر 23 مارچ اچھا آپ پروفیسر صاحب ہمیشہ آپ نے اپنے پروگرام میں حالات میں تناؤ کی سختی کی بات کی ہے بھارت کے حوالے سے بھی بات کی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی ہے میں تھوڑا سا آپ کو کیونکہ پیپلز پاور کی بات ہو رہی ہے تو بھارت میں جو ایک ترمیم کی ہے انہوں نے اپنے امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں سیٹیزن ایکٹ میں جس میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی ہے اس وقت پورے بھارت میں ایک اتجاج کسی کیفیت ہے اور روزانہ جو جی اس پر صحیح انگری رکھی آپ نے آنے والے سیاسی حالات پر یہ واضح نظر آتا ہے کہ برج دل میں زول جب داخل ہوگا تو لوگوں کا انڈیا ہو پاکستان ہو پیپلز پاور وہ اپنی کوور کا اظہار کریں گے وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ تاریخ کی شکل میں اظہار ہو رہا ہے ووٹ کی شکل میں اظہار ہو رہا ہے وہ پھر دیکھا جائے گا لیکن یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ پیپلز پاوریز کمیں اور جب تئیس مارچ کو یہ سیاسی ستارہ سیاسدانوں کا ستارہ زول جب برج دل میں داخل ہوگا اور دو ہزار تئیسہ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان دو ڈائی سالم ہیں لوگ اپنی ووٹ کی پاور کا اظہار کریں گے ٹھیک ہو گیا بھارت کے ستارے جو ہاں اس کا زیادہ اثر ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون بن گیا ہے تو قانون کی اس قانون کی وجہ سے لوگوں کو پہلے ہی ایک طرح سے اشتیال دے دیا گیا ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ آئے دن آئے دن یا آپ دیکھ چکے ہوں گے محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ پیپلز پاور جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے ملک میں آ رہی ہے انڈیا میں آ رہی ہے ہر جگہ آ رہی ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے میں اس لیے کہہ رہوں کہ مثلا یہ فون ہے میرے ہاتھ میں یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی صورت میں ایک نئی پاور آئی ہے جو لوگوں کے جذبات کا جس سے اظہار ہوتا ہے اور جو سٹریٹ پاور ہے ابھی پاکستان میں وکیلوں کا معاملہ چل رہا ہے وہ تشدد کا واقعہ چل رہا ہے تو اتنی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کی آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ بلند ہو گئی ہے لوگوں کی جو ان کی جو انوالمنٹ ہے جو پیپلز پاور ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت اور ہر جگہ پہ اثر کرتی ہے آج بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک بندے نے لاہور میں کیولری گلاؤنڈ ایک بینک مینیجر ہے اکیل مرزا صاحب ایک شہری کو مارا ویڈیو وائرل ہوئی وہ بندہ پکڑا گیا تو یہ لوگوں کی طاقت کی ریفلیکشن تو ہے ایک طرح زیب روززا تو یہ جو زول جو پیپلز کا جو لوگوں کا برج ہے دلو اس میں چونکہ آنے والا ہے اور ابھی دو مہینے ہیں ابھی یہ پرچھائیں پڑیں گی اچھا پہلے پرچھائیں پڑیں گی پھر ایسا ایسا آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں کا اپنی لوگوں کا اپنی پاور کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اس کا اظہار کریں گے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے ایک اسٹرالیور کے سی ایسا کہ الیکشن آئے گئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہوں گے کہ الیکشن جیتے ہیں اور وہ ممکن ہے کہ اپریل مئی جون میں یہ چیز سامنے آ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت میں بھی سوچنا شروع کی ہوئے لیکن ابھی کہہ رہے تھے کہ حکومت واقعی انتخاب کرا رہی ہے جی لوکل بارڈیز الیکشن وہ تو آناؤنس ہو چکا ہے کیونکہ یہ گراس روٹ لیول پر جو گلی سڑک ہے وہ بنائیں گے تو یہ اور پھر نظام اس طرح کا لا رہا ہے حکومت آ رہا ہے پنچائت کانسلیں اور ویلیج کانسلز کے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں اختیار جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا یہ کہہ رہا ہے یہ سیارہ آ رہا ہے اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا ہاں جی اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے صحیح سوال کیے کیونکہ یہ ہو چکا ہے اس پلینٹ آنے والے ٹھیک ہو یہ اس بروج میں داخل ہونے والے ہیں جو لوگوں کا بروج ہے پیپلز پاور ٹھیک ہے اچھا جناب اب آ جاتے ہیں جی اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف وہ جو مون کا ذکر آپ کرتے ہیں سیون پلینٹس کا ذکر کرتے ہیں ایک ستارہ سورج کا ذکر کرتے ہیں آج ذرا یہ جو امپیکٹ ہے جو مومنٹ ہے پلینٹس کی مون کے ساتھ جو انٹریکشن ہے ذرا اس کا ہمیں کچھ بتائیے کہ یہ ابھی جنرلس کی کیا پوزیشن ہے اور تھوڑا سا ابھی موجودہ حالات میں مون کیا کر رہے ہیں پلینٹس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں تو یہ بڑا لمبا جوڑا موضوع ہے جو آپ ہمارے پاس ہے بڑا ٹائم آپ شروع کریں یہ بڑا لمبا جوڑا موضوع برحال ہم چاند کی طرف آتے ہیں شاعروں ہیں تو آپ کو پتہ ہے چاند کو کیا بنایا ہوئے بہت کچھ بنایا چاند کو جناب جی ہاں شاید تو اپنے ان کے کلام پڑھی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاند ایک جادو ہے ہے واقعی جادو ایسے پروفیسر صاحب یہ ابھی اسی چیز میں گرفتہ نظر آتی ہے تو سمی بھائی بات یہ ہے کہ چاند جو ہے ایک بڑی ہارسکوپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اچھا یہ رومانٹک باتیں اپنی جگہ لیکن ہارسکوپ میں جب چاند آتا ہے تو وہ بڑی انسان کی نفسیات کے بارے میں انسان کی جذبات کے بارے میں بڑی بڑی کچھ ہمیں روشنی ڈالتا ہے کہ یہ انسان زنگی میں جذباتی طور پر کیا کرے گا اوکی اچھا تو جو ہمارا چاند نقش میں نظر آتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کا بنیادی طور پر جو زنگی کے واقعات اس کو پیش آتے ہیں تو جذباتی رد عمل کیا ہوتا ہے آپ نے نوٹ کی ہوئے کہ کئی لوگ جذباتی رد عمل فوراں کرتے ہیں مردر تر کر دیتے ہیں یہ اس حرس کو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند کی پوزیشن ایسے بنی ہوئی ہے کہ یہ آدمی جذبات مہاکار انتائی قدم اٹھا جائے گا اور وہ آگے چل کر آپ سے میں اس بیعت کو پھیلائیں گے کہ وہ کون سے صورت ہے جب چاند اس قسم کی حالات پیدا کر رہتا ہے ابھی فیلالام چاند تک محدود ہیں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے